آج ہم علمِ چفر کی روشنی میں یہ بیان کریں گے کہ خواب میں سامب کا دیکھنا کیسا ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سامب دشمن کی طرح اشارہ ہے اگر گھر میں سامب دیکھا ہے اس کا مطلب آپ کا دشمن گھر میں ہے اگر سامب آپ کو کارٹ لیتا ہے یعنی آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے اور پہنچانے والا ہے اگر سامب صرف آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب وہ صرف آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا لیکن پہنچا نہیں سکے گا بعد مرتبہ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سامب کو پکڑ کے ان سے کھیل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دشمن کبھی بھی آپ پہ حاوی نہیں ہوگا اگر سامب پانی میں تیر رہا ہے اس کا مطلب آپ کے رزق پہ حاوی رہے گا اگر سامب درخت پہ چل رہا ہے اس کا مطلب وہ آپ کے رزق کے راہوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گا اگر سامب بار بار زبان نکال رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کرے گا اگر سامب آپ سے لپٹ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدظاہر دوست بننے کی کوشش کرے گا اگر سامب زمین میں چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا اگر سامب پاؤں میں لپٹا ہوا ہے اس کا مطلب بدظاہر آپ کی عزت کرے گا اگر سامب آپ کے سر پہ سوار ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ پہ حاوی رہنے کی کوشش کرے گا اگر سامپ آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے اس کا مطلب یا آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر ہے اگر سامپ آپ کی ناک یا مو سے نکلتا ہے اس کا مطلب وہ آپ کی اولاد میں سے ہے اگر سامپ آپ کے مو اور ناک میں جا رہا ہے اس کا مطلب کوئی آنے والا رشتہ آپ ایسا تے کریں گے جو آپ کے گھر کے لئے خراب ہوگا اگر سامپ گھر میں آ رہا ہے اس کا مطلب گھر میں کسی کی شادی ہوگی جو آپ کے لئے خراب ثابت ہوگا اگر سامپ لال رنگ کا ہے اس کا مطلب اس کا رشتہ آپ کے خون سے ہوگا اگر سامپ سفید رنگ کا ہے اس کا مطلب اس کا رشتہ آپ کے کاروبار سے ہوگا اگر سامپ آسمان میں اڑ رہا ہے اس کا مطلب وہ غلط کاموں کی طرف آپ کو راگب کرے گا اگر سامپ ہرے رنگ کا ہے اس کا مطلب وہ خاندان سے باہر ہوگا اگر سامپ کالا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دشمن جو کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا اگر سامب کو کسی نے مار دیا ہے اس کا مطلب وہ دشمن پر فتح حاصل کرے گا اگر کوئی دیکھی کہ سامب اس کے سامنے کسی کو مار رہا ہے کسی دوسرے جانور سے لڑ رہا ہے اس کا مطلب ان کے سامنے ہی کسی سے دشمن ہی کرے گا اور سامب کی آنکھوں سے انسان کے دشمن کے نام کا پہلا حرف ظاہر ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان خواب میں سامب دیکھتا ہے تو جب بھی اس کی آنکھ کھلے فورم سورہ فلق کو سورہ ناز کا ورد کر دے بے شک وہ اللہ بناہ میں رہے گا اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اچھا رشتہ نہیں ملتا تو آج ہی مہربان شادی دفتر کے نمبر پر کال کریں اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے موجود ہیں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانگلی.com یہ ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور ایفون اپ سٹر پر موجود ہے ان سے بھی اپنے لئے ایک اچھا رشتہ حاصل کر سکتے ہیں